پانچ کروڑ کا ایک اکڑ جب سیل ہوئے تو چار اکڑ بیس کروڑ پر گئے اور دکان ایک اکڑ دکان پنتالیس پنتالیس لاکھ کی سیل ہو رہی ہے اسلام علیکم میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علی رضا فیشل تو ابھی میں ویلی جواری سڑک پر مجود ہوں یہاں سے ویلی جواری تقریباً ایک کلومیٹر دور ہے موسم وغیرہ بھائی جنگ کافی سردی وغیرہ پڑھ رہی ہے ہمارے وہ سامنے ایک نئی کلومیٹر تیار ہو رہی ہے وہاں آپ کو لے کر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں میں آپ کو دکھانے والا ہوں آج پاپ کو تنسلسائی وال جانے والا جو روڈ ہے ہمارے وہ اور ہمارے ارد کے جو رقب ہے اس کے آج کل کیا ڈمانڈ ہے وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کمٹ سیکشن میں آپ بھی اپنے ایریے کی ڈمانڈ جو زمینوں کی ہے وہ لازمی شیئر کر دیے گا وہ جس روڈ پہ آپ کو کیلیٹر بن نظر آ رہا ہے یہ یہ بھی ایک انتیس سیس بھی ساتھ گاؤں ہیں تو یہ ہے سڑک یہ جو روڈ بنا ہوا ہے یہ جا رہا ہے پاک پتن کو اور جدر آپ کو پتھر وغیرہ نظر آ رہے ہیں یہ روڈ سائی وال کو جا رہا ہے یہ دو سال کا پروجیکٹ ہے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا یہ رکبہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چار اکڑ کا رکبہ ہے جہاں جہاں تک یہ بونٹری لگائی گئی ہے یہ جو دکانے ہیں یہ ساری اس کے اندر ہیں یہ ایک اکڑ پانچ کروڑ روپے کا سیل ہوا ہے چار اکڑ رکبہ ہے اور بیس کروڑ کا سیل جس میں یہ دس پندرہ دکانے بھی آتی ہیں اس کے علاوہ یہ رکبہ ہے وہاں تک جوپٹیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ خود آپ سڑکے وغیرہ تیار کر رہے ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو ساتھ رستہ جا رہی ہے یہ آپ کو فٹ پر نظر آ رہا ہے یہ سائی والا اور پاگ پتن والا روڈ ساتھ فرنٹ بھی اس زمین کا کافی ہے یہاں سے آپ کو فرنٹ میں چیک کرواتا ہوں فرنٹ آپ دیکھیں گے یہاں سے آپ فرنٹ چیک کریں وہ دکانے جو ہیں یہ بھی فرنٹ میں آ رہی ہیں اور یہ سارا رکبہ بھی فرنٹ میں آ گیا پانچ کروڑ کا ایک اکر جب سیل ہوئے تو چار اکر بیس کروڑ پیک ہے اور ہم نے ان کا حساب اگرہ لگایا جن کو تین لاکھ بیس ہزار روڈ کا ایک مرلہ جو ہے وہ پڑتا ہے اگر یہ سڑکے وغیرہ بھی ڈالیں سارا کچھ ڈالیں پھر ان کو سات لاکھ کا ایک مرلہ پڑتا ہے اور آپ کو فرنٹ پر دکانیں نظر آ رہی ہیں یہ ایک ایک دکان ایک ایک دکان پنتالیس پنتالیس لاکھ کی سیل ہو رہی ہے اور وہ بھی کچھ ارجنٹ پیسے کچھ بعد میں ابھی وہ دیکھنے آپ وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں ملباب وغیرہ بھی انہوں نے سیل کرنا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ایک ایک مرلہ کی دکانیں جو ہے وہ سیل کریں گے لیکن جو ریٹ نکلا ہے وہ پنتالیس لاکھ روپے وہ بلکل فرنٹ کا جو بلکل روڈ کے ساتھ ہے باقی یہ جو آپ کو فرنٹ میں نے دکھایا ہے ادھر سے لے کر ادھر تک یہ بھی ایک اکڑ کا فرنٹ ہے یہ سارا جو آپ کو فرنٹ رہا یہ گاؤں والی سڑک کے ساتھ لگتا ہے وہ ادھر آپ دیکھیں ادھر بھی دکانوں میں گرہ بنی ہوئی ہے ابھی وہ سٹارٹ تو نہیں ہوئی ادھر کاروں پر سٹارٹ نہیں ہوا لیکن جب یہ رکبہ سارا سیل ہو جائے گا ادھر بھی مکان میں گرہ بنیں گے تو یہ سارا جو دکانیں بنی ہوئی ہیں یہ کار آمد ہو جائیں گے یہ جو رکبہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھی انہی لوگوں کا تھا جو لوگ یہ سیل کر کے گئے ہیں اب یہ بھی زمین تھی یہ جو ساری دکانوں والی مارکٹ ہے یہ ساری گوشت والی ہے پان شاپ ایزی لوڈ وغیرہ ادھر دکانوں سے لے کر وہ اڈے کی سڑک تک آپ کو دکانیں دکانیں نظر آئیں گے اس جگہ پہ کوٹھی تھی پہلے یہ بھی سارا ملبہ انہوں نے سیل وغیرہ کر دیا یہ پلاٹ بھی تقریباً تین چار گھنٹوں کے اندر اندر ہی سیل ہوگا ہے ساو لالوں نقشہ دیکھیں آپ یہ نقشہ تھا کوٹھی کا باجوا کوٹھی کی جگہ نقشے کے مطابق اس جگہ سے ہماری بہت سی یادیں جوڑی ہیں ادھر ہم بانٹے کھلا کرتے تھے بتاتا چلوں کہ یہ باجوا کوٹھی ہم نے آپ کو دکھائی ہے یہ جو آپ کو نقشہ رکبہ نظر آ رہا ہے یہ سارا کا سارا انہی لوگوں کا تھا باجوا لوگوں کا یہ بھی سارا یہ جو آپ کو رکبہ نظر آ رہا ہے یہ تقریباً کافی حد تک پھیلا ہوا ہے کافی حد تک یہ تقریباً 20 سے 25 کلے بنتے ہیں جو ان کوٹھی والوں کے تھے یہ ادھر نہیں رہتے تھے یوکے بغیرہ رہتے تھے لیکن ایسا کرنا ہوا کہ بس کوئی ضعب آگے انہوں نے یہ اپنی کوٹھی کی جگہ بھی ادھر سے سیل کر دی وہ یہ یہ ساری جگہ ہیں یہ تقریباً انہوں نے پھر لوگوں کو فری میں دے دی کسی کو ڈیڑھ سو روپے مرلا کسی کو دو سو روپے مرلا میں آ چکا ہوں کہ اپنے گھر کے پاس اپنا لوگ یہی پیانی کرتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ لوگ پسند آیا ہوگا